بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ محمود قریشی نے کہا سردی بڑھنے کے باعث گیس کی کمی ہے سندھ حکومت بیان بازی کے بجائے مسئلے کا حل تلاش کرے وزیراعظم کی معاملے خصوصی فردوس آشی قبان نے بھی نیب ترمینی آرڈیننس پر اپوزیشن کی سیاست افسوسناک قرار دی کہتی ہیں نیب کا کام میگا کرپشن سکینڈلز کے خلاف کا روائی کرنا ہے جو وہ اب بھی پوری قوت سے انجام دے گا وزیراعظم کا دامن صاف ہے انہیں احتساب کا کوئی خوف نہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو نیب ترمین میں اپوزیشن کو ساتھ نہ ملانے پر اعتراض کہتے ہیں مشاورت کیے بغیر قوانین میں ترمین حکومت کی متعصبانہ سوچ یہ آرڈیننس اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت بھی آصف زرداری کی بات سے متفق ہے کہ معیشت اور نیب ایک ساتھ نہیں چل سکتے نیب کا ڈھونگ ختم کیا جا پاک سرزمین کتنی حسین وزیراعظم نے بتا دیا برطانوی ٹیول جریدے وانڈر لسٹ میں شائع ہونے والی پاکستان کے نو پرکشش مقامات کی تصاویر شیئر کی کہا ناقابل تصبت جمال سے آراستہ پاکستان وہ دھرتی ہے جس کی خاک میں قدرتی اجائب کا خزانہ پوشیدہ ہے جس کا دامن غیر دریافت شدہ سیاحتی استداد سے بھرا ہوا سینجی سٹیشنز شام سات بجے بند ہو جائیں گے جلدی سے گیس بھروا لیں سندھ بھر میں پچیس گھنٹے بعد فیول سٹیشنز کھلے تو گاڑیوں کی لمبی لائنے لگ گئے شہری شدید سردی میں انتظار کی سولی پر گھروں میں بھی گیس پریشر کم چولے تھنڈے پڑ گئے سنتیں بند ہونے سے سنتکار پریشان ٹک ٹاک کا جنون نوجوان کی جان لے گیا سیالکوٹ میں تین دوست مل کر پسٹول کے ساتھ ٹک ٹاک بنا رہے تھے کہ گولی چل گئی فرسٹ یئر کا طالب علم جابہد دوست نے بتایا کہ امار حیدر نے پیٹ پر پسٹول رکھ کر ویڈیو بناتے ہوئے خود گولی چلائی لوہیکین کا دوستوں پر قتل کا الزام پولیس نے تحقیقات شروع کرتا سر آپ کا بچنا مشکل ہے آپ نے کسی عزیز کو بلائے سر سنی میں جانی سر عمر سمیر کے در ہے سر سر ہم نے بہت کوشش کی وہ اندر ہے آپ ملنے عمر اٹھو عمر کیا ہوا عمر تم مجھے چھوڑ گئی جا سکتا عمر اٹھو ماما میں علی نہیں مڑیا موبائل پر دبلو سیلفی لائے وارسو سٹیٹس لانے ٹک ٹاک کا وائرس اسپتالوں میں بھی پھیل گیا ڈاکٹر مریض اور تیماردار بن کر ویڈیو بنانے والے تین نوجوانوں کے خلاف انتظامیہ کا ایکشن مقدمہ درج کر لیا گیا گرفتاری کے لیے چھاپے ماں اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے پتوکی میں جنات کا الزام لگا کر ماں نے بیس سالہ بیٹے کو قتل کر دیا بڑا بیٹا بھی واردات میں ملزمہ کا سہولت کا دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ملزموں کا کہنا ہے وسیم پر جنوں کا سایہ تھا وہ تشدد کرتا تھا اہل خانہ اور محلے والے اس سے تنگ تھے شیخ اوپورا کے نجی اسپتال میں دورانے آپریشن خواتین کی ویڈیو بنانے کے گھناوں نے دھندے میں ملبس نرس گرفتار اعتراف جنم بھی کر لیا ساتھی ملزم زمان ڈوگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے آپریشن تھییٹر سیل کر دیا گیا اسپتال میں کام کرنے والے ڈاکٹرز بھی شامل تفتیش ہٹلر موڈی کا بھارت مسلمانوں کے لیے نو گو ایریا بننے لگا متنازر شہریت بل کے خلاف کئی مقامات پر مظاہرے دہلی پولیس احتجاج روکنے میں ناکام ہوئی تو پکڑ دھکڑ شروع کر مقبوضہ کشمیر میں مظالم کو کرفیو لگا کر چھپایا گیا کیا پورے بھارت میں کرفیو لگایا جائے گا شامل مد قریشی کا سوار کہا موڈی کی ہندو طوا سوچ بے نقاب ہوگی مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور لوگ ڈاؤن کا ایک سو سنتالیس ماں دن وادی میں سخت سردی مکینوں کا دوہرہ امتحان لینے لگے اشیاء خورنوش کی قلت سنگین طلبہ پر تعلیم کے دروازے بند سکردو جانا ہے تو پورا انتظام کر کے جائیے گا پارہ منفی اکیس ڈگری ہے سخت سردی میں بالائی علاقے فریز بند پنجاب اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں صبح صویرے دھند کے ڈیرے اسلام آباد میں بھی دھند کے غلاب کراچی میں تھنڈی ہوائیں محکمہ موسمیات کے مطابق موسم بھی مزید سرد ہوگا سرد موسم بے گھروں کے لیے آزمائش پنجاب اور خیبر پختون خواب بزرائے علاقے اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بھی بغیر شیلٹر کے نہ رہے وزیراعظم عمران خان کی ٹوئیٹ کہا اگر پناہ گاہوں میں جگہ نہیں تو انتظامیہ بے گھروں کے لیے پناہ اور کھانے کا انتظام کریں سکھر میں افسوسناک حادثہ بوسیدہ مکان کی چھت سوئے ہوئے خاندان پر موت بن کر جاتی دو بہنیں اور ایک بھائی جا بہت ایک بھائی اور والد زخمی ہو گئے سرگودھا میں گھر میں گیس بھر جانے سے دو بچوں کی جان چلی گئے سیالکورٹ پولس کی دلہے کو سلام مہندی پر ہوائی فائرنگ کرنے پر دلہے سمیت تیرہ باراتیوں کو دھر لیا آج بارات تھی دلہن انتظار میں دلہا سراخوں کے پیچھے ایڈوینچر کے شوقین اپراد کے لیے پیرا گلائڈنگ شو دریائے چناب کے کنارے سجے میلے میں پاکستانی پیرا گلائڈرز کے ساتھ بیرون ملک سے آئے سیاہوں نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا برف پر چلتی کشتیاں چین میں کشتی رانی کے دلچسپ مقابلے سج گئے اٹھارہ ٹیموں نے حصہ لیا شرکان برف پر کشتی رانی کر کے مہارت کے جوہر خوب دکھائے امریکی شہر ہیوسٹن میں میوزک ویڈیو شوٹ کے دوران فائرین دو افراد ہلاک ہو گئے چھے زخمیوں میں سے ایک کی حالت تشویش نار پولس نے واقعے کی تحقیقات شروع کرتے اور یاسر حسین اور اکرہ عزیز رشتہ ازدواج میں منسلک شادی کی تقریب میں چھوٹی سکرین کے تمام بڑے ستارے جگمگائے جوڑیوں نے ایونٹ سجا دی موسیقی